کسان بھائیو کھیت پراؤں اور ہمارے مویسیوں کے لئے ہم کچھ چارہ نہ لے جائیں ایسا ہونی سکتا ہے یہ ہماری دھان میں دیکھئی ہے کتنا بھینکر گھانس پوز ہوگا ہوا دے کہ دھان کم گھانس پوز زیادہ دیکھ رہی ہے یہ خرپتوار ساری میں کٹ کے لے جاؤں گا اور میرے پاس ہے ایک ہتیار یہ دیکھئی ہے یہ ہمارا دیسی ہتیار ہتیار یہ اس کو بولتے ہیں ہسیا تو یہ کسان بھائیو بہت خطرناک ہوتا ہے کافی کسان اس کو جانتے ب ہوں گے تو کسان بھائیو اس سے ہم کٹیں گے یہ گھانس اور لے جائیں گے اپنی بھینسوں کے لئے کسان بھائیو میں رات میں جو آپ دیکھ رہے ہیں دھان کی والی یہ لگ بک پری پکو ہونے ہی والی ہے بس پندہ دن لگے گا اس کے بعد یہ کٹ جائے گی یہاں سے اس میں کم سے کم پندرہ سے بیس کلے ہوں گے اس میں کچھ والی ہیں سوک چکی ہیں اور کچھ والی ہیں اچھی طرح پری پکو ہو چکی ہیں مچور ہو چکی ہیں دیکھئی آپ تو اس بار کچھ گھاٹا لگا ہے ایسا لگتا ہے م تو کسان بھائی اس بار بارس بھی کم ہوئی تھی ہماری یہاں پہ تو اس بجے سے ایسا حال ہوا ہے پس پندہ دن کے بعد اس کی کٹنگ ہو جائی اس کے بعد ہم آپ کو مرچ سملا مرچ دونوں چیزیں لگانے والے اس بار پچھلی بار ہم نے مرچ اکیلی لگائی تو اس بار ہم سملا مرچ بھی لگانے والے اور کسان بھائیو ایک چیز اور دکھانا چاہتا تو میں آپ کو دیکھئی یہ سب سے مہنگی والے جو ڈریپ ہوتی نا یہ وہ ہے دیکھئی کس حالات میں پڑی ہے کیت کی مہ میں یہاں پہ اتنا گھان سوک چکا ہے کچھ دکھی نہیں رہا ہے تو اس کا یہ حال ہو گیا کسان بھائیو اس کا یوج نہیں تھا اس لیے یہیں سے پڑی ہوئی ہے کیونکہ اب یہ دھان کٹنے کے بعد ہمارے کھیت میں ہم لگائیں گے مرچ اس کے بعد پھر اس کا یوج ہوگا کسان بھائیو اگر یہ پڑی بھی رہے سے اس کا کچھ نہیں ہوتا ایک بار سلفیورک ایسڈ میں اسے آپ ایک بار پانی سے نکال دی سلفیورک ایسڈ والے سے تو یہ کلیر ہو جاتی ہے اس کے چھید جو ہیں بار ایک بار یہ کھ پید ہو جاتا ہے پانی وہ سب نکل جائے گا اس میں سلفیورک ایسڈ سے تو کسان بھائی ایسی کوئی دکت والی بات نہیں ہے یہ ہو جاتا ہے آسانی سے کسان بھائی یہ والا کون سا گھانس ہوتا ہے جو جرہ سب پودا ہوتا ہے اور سارے کید میں پھیل جاتا ہے دیکھئی آپ کافی کسان جانتے ہوں گی اس کو کیا بولتے ہیں میرے یہاں تو مجھے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مجھ ہی معلوم نہیں اس کو کیا بولتے ہیں لیکن جو بھی ہے یہ بہت بیکار پودا ہے پوری طرف پھیل جاتا ہے جس سے ہماری فصل کو کافی نقصان ہوتا ہے دیکھئی اب یہ میڈ پر پھیلی ہوئی ہے پوری میں پھیل گیا ایک پودا دیکھئی اب کتنا بڑا پودا ہے دیکھئی ایک ہی پودا ہے اور پوری طرح پھیلتا ہو جا رہا ہے تو اس طرح کی کھرپدوار کو کسان بھائیو کھیت میں نہ اوپ نہیں دے نہیں تو آگے چل کے کافی زیادہ پریسانی کا سامنا اٹھانا پڑے گا تو یہاں سے لے کے وہاں تک اسی طرح کی گھانس پھوس ہوگی ہوئی ہے پیچھے بھی دیکھئی آپ کتن کی طریقے سے تاکہ یہ کھلے نہ